ماضی میں ایک خاص طبقے کے لیے پیسلے کیے گئے کرزوں کی باپسی کے لیے سخت پیسلے کرنا پڑے بدقسمتی سے کچھ لوگ نئے پاکستان کو مشکلاف سے جوڑ رہے ہیں پوچھا جاتا ہے کدھر ہے نیا پاکستان وزیراسیم عمران خان کا راوی ریور فرنٹ منصوبے کا سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کہا سابق حکمرانوں کی ترجیح پیسہ بنانا تھا ماضی کے حکمران ملک کو کرزوں کی دلدل میں دھکیل کر چلے گئے کرونا کے خلاف ہماری حکمت عملی کامیاب رہی یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں ہر وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرامین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جائیں کہا جی نیا پاکستان کدھر ہے نیا پاکستان جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں ایک ملک کو آپ مکروز کر کے چلے جائیں اس کو کرزے دینے ہو اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے کرزے لے ملک چلانے کے لیے تو جب وہ بیل ٹائٹنگ کرتا ہے خرچے کم کرتا ہے تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے کسی نے سوچا ہی دھانا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے سوچ ہی ہوتی جی پاور میں آئے اپنی شگر ملز لگا لیے فیکٹریہ لگا لیے پیسہ بنائے لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنی انسان رہ جاتے ہیں بڑے سوچ والے مہاتر محمد نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں دیکھنے والا شہر ہے پہلی دفعہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا کہ اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم موڈن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی اس کے لیے الادہ سینٹر ہوگا ایڈوکیشن سینٹر یہ پوری پلانڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے